السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى جميع من تبعہم بحسان علیہ ومدین وما بعد محترم ناظرین اکرام آج کے درس کا عنوان ہے ماہ رمضان سے متعلق ایک مشہور موضوع روایت آج کے اس درس میں ایک ایسی روایت کا تذکرہ ہوگا جس کو بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں اپنی تقریروں میں اپنے دروس میں اپنے خطبوں میں فضائل رمضان سے متعلق بیان کرتے ہیں جسے علماء البانی رحمہ اللہ نے ضعیف الترغیب و ترہیب میں پانچ سو نواسی نمبر پہ منکر قرار دیا ہے یعنی وہ روایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے سند کے اعتبار سے بھی وہ ثابت نہیں ہے اور اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات بھی بہت ساری قرآنی آیات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیحہ کی خلاف ہے وہ روایت اس طرح سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے اندر رمضان کے مہینے کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے پہلا اشرہ رحمت کا دوسرا اشرہ مغفرت کا اور تیسرا اشرہ جہاننم سے آزادی کا سند کے اعتبار سے اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے اب آئیے اس کے مفہوم پر ہم غور کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بات بیان کی گئی ہے اس کے اندر پہلی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ پہلا اشرہ رحمت کا کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آدمی رمضان کے مہینے میں جب پہلے اشرے میں رہے گا تبھی اس کو اللہ کے رحمت ملے گی دوسری بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ دوسرا اشرہ مغفرت کا ہوتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا جو دوسرا اشرہ ہے صرف اسی دوسرے اشرے میں اللہ مغفرت فرماتا ہے اور تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ رمضان کا آخری اشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں گے کہ آخری اشرے میں ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ کی رحمتیں ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہیں اللہ کی بخشی سے ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ ہیں اللہ رب العالمین ہمیشہ گنہگاروں کو معاف کرتا ہے جب بھی کوئی توبہ کر لے جب بھی کوئی معافی مانگ لے سورہ زمر کی آیت نمبر تیرپن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا اے ہمارے پیغمبر پہ اعلان کر دیجئے کہ میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کی ہے اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جو بھی اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اسی طرح سے اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے کہ آخری اشعہ یہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے اس کے خلاب بھی سنن تنمیزی میں چھے سو بیاسی نمبر پہ روایت موجود ہے جس کے راوی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نوہیں اس سے اس کے آخری ٹکڑے میں بیان کرتے ہیں وَلِلَّهِ اُتْقَعُ مِنَ النَّارِ وَذَالِقَ كُلَّ لَيْلَةٍ اور اللہ رب العالمین ہر رات بہت سارے لوگوں کو جہنم کی عذاب سے نجات دا فرماتا ہے ہر رات بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے آزادی کا پرونہ دا فرماتا ہے یہ وہ حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو ایک منادی کرنے والا اعلان کرنے والا اعلان کرنا کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل اے نیکیوں کے طلبگار نیکیوں میں آگے بڑھو وَيَا بَاغی الشرِ اَقْصِر اور اے گناہوں کے رسیہ لوگو گناہوں میں ڈوب کر زندگی گزارنے والو اس مقدس اور محترم مہینے میں گناہوں سے باز آجاؤ وَلِلَّهِ اُتْقَعُ مِنَ النَّارِ اور اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو رمضان کی رات میں جہنم سے آزادی کو پروانہ عطا فرماتا ہے اور یہ بات ہر رات کے اندر ہوتی ہے اس سنن ترمیزی کی صحیح روایت ہے جس میں بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات یہ ایک روایت میں ہے کہ روزانہ رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اس لئے اس موضوع روایت کو بیان کرنے سے بچیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اللہ کی بخشی سے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اللہ ہمیشہ ہم کو جہنم سے آزاد کرنے کے لئے تیار ہے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کریں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرماؤں آمین وصل اللہ علیہ النبی الكریم السلام علیکم سنتوں کا علیہ وسلم کی